ٹیم ساؤتھی کریں گے اپنا دوسرا آور سامنا کر رہے ہیں ان کا میتھیو ویڈ بلکل وڈو کے بیچ میں کھا بیٹھے تھے یہاں پر میتھیو ویڈ اور امپائر کا اشارہ آؤٹ میرے خیال سے ڈیڈ پلام ہو چکے ٹیم ساؤتھی کو لائے آگیا ہے تیسرا آور کرانے کے لیے ہندہ والنگر کی اپ تک مظاہرہ سامنے ہیں ان کے اگلین میکسول اٹھا کے کھل آئیس شاڈ کو اور وکیٹ گواہ دیا گلین میکسول نے کیونکہ کافی دیر سے پریشر میں تھے اسٹریلیا کی ٹیم پریشر میں تھی کیونکہ رنز نہیں آ رہے تھے چار آوروں میں صرف تیرہ رنز بنانے میں کامیاب ہوئے تھے اور رسک لینا تھا لیکن وکیٹ گواہیاں پر گلین میکسول ڈینجر مین ڈپارٹس بگ بلو فر اسٹریلیا ساؤتھی آور کا پانچمہ بال کریں گے آپ اسٹریلیا کو یہ اچھی بال ان سونگنگ بلیوری تھی ایک دفعہ پھر اٹھا کے کھننا چاہتے تھے اسٹریلیز لیکن سرکل بھی نہیں کلیر کر پائے اور گواہی اپنے وکیٹ اور اسٹریلیا یہاں پر بہت ہی زیادہ مشکلات کا شکار ہوتی ہوئی اور نیوز لینڈ کسی مرضی ایک دفعہ پھر نئی گین کے ساتھ وکیٹس لیتے ہوئے ہنری کوئیز ساؤتھی کی آخری ان کا کریں گے سامنا اور یہ اچھی بال ایک اور ان سونگنگ لیوری اور ڈیڈ پلم ہو گئے تھے یہاں پر ہنری کوئیز اور میرے خیال سے یہاں پر ریویو کے لیے نہیں جائیں گے کیونکہ بلکل پلم ہو چکے ہیں اور ساؤتھی نے ایک اور بڑی وکیٹ حاصل کیا اپنے سپل کی آخری بال کریں گے ٹیم ساؤتھی کیا یہ فائفر لے پائیں گے یا نہیں بڑا سوال اور یہ اچھی بال لیکن فائفر لینے میں ہوئے ناکام یہاں پر ٹیم ساؤتھی زبردست سپل کا ہوا ایک ستاام